بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش شامدید ناظرین وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا وہ انگنت زبانوں پر ابو رکھتا تھا عربوں سے عربی میں منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری میں یونانیوں سے یونانی میں حبشیوں سے ان کی زبان میں اور اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو کرنے کی مہارت رکھتا تھا سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا لہٰذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کر لی وقت کی آنکھ نے اسے کبھی ایک گڑھریے کی صورت میں دشت و قیچاک میں بھیڑ بکڑیاں چراتے ہوئی دیکھا آسمان سے اسے کبھی دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے دکھتے دیکھا کبھی اس نے دمشق اور بسر کے عمرہ کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا اور کبھی رزمگاہ میں ایک صفحہ شکن لشکری کے سنگ میں بھی دیکھا گیا اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالارِ آلہ کی حیثیت سے بھی دیکھا مشہور امریکی موری خیرر لیم اس کے متعلق لکھتا ہے کہ اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا اس لئے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے خود ہی دشمنوں کی مقبری کرتا تھا وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمدار ہوتا چار دن بعد لوگ اسے عرب کے رگزاروں میں دیکھتے اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کسی تیز رفتار کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھیرتا تھا ایک بار ایک منگول مغنی کے بھیس میں وہ اکیلہ تنہا ہلاکو کی سلطنت میں داخل ہوا اور قریہ قریہ چل پھر قید جاسوسی کرتا رہا چونکہ وہ مختلف زمانوں پر ابو رکھتا تھا اور جاسوسی میں بھی مہارت کا حامل تھا اس لئے کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان ہے ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک دکان میں کھانا کھایا اور اپنی انگوٹھی جان بوچ کر ایک محفوظ جگہ پر رکھایا اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں آ گیا اور ایک قاسد بھیج کر حلاکو خان کو کہلیا کہ میں تمہاری مملکت میں حالات کا معاینہ کرنے فلا فلا جگہ گیا تھا فلا شہر میں فلا دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی پھول آیا ہوں مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھیجوا دو کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بہت عزیز ہے حلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کس جردت اور جسارت پر ششتر رہ گیا اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مروب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھیجوا دی منگولوں کو جب قبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا تو ان پر سلطان کی حمد و شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف تاری ہو گیا تھا اور وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اس قدر جری اور جرت مند ہو اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے سلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کی خلاف سلیبی جنگ کی اتدا کرتے تھے ان میں زیادہ نام پر انتاکیہ کا حاکم بوہیمنٹ تھا سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی ظاہر کا بیس بدل کر سلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کے عسکری استحکامات کلوں اور دوسرے کئی مقامات کا جائزہ لیتا رہا وہ تقریباً بائیس ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں سلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے اور یہ سارا کام اس نے تن تنہا کیا اور اس کے بعد اس نے ایک عجیم ستم زریفی کی اس نے ایک قاسد اور الچی کا روح بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انتاکیہ کے بادشاہ بوہیمنٹ کے دربار حاضر ہوا اور اسے وہ شکار پیش کر کے کہنے لگا الملک الظاہر آلی جاہ مجھے مصر کے سلطان نے بھیجا ہے پتا چلا ہے کیونکہ آپ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں شکار کے قابل نہیں لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور حدیعہ بھیجا ہے اسے قبول فنمائیے میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے سلطان جب گفتگو کرنے اور شمارے بادشاہ انتاکیہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا تو چند دن بعد انتاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہی مسلمانوں کا سلطان تھا اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمنٹ پر خوف اور لرزہ تاری ہو گیا تھا ایسے ناقابل یقین مار کے سر انجام دینے اور این الجالوت پر پہلی بار منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر مسلمانوں پر اپنی دہشت کا سکہ جمانے والے منگولوں کو سر بازار کھما کر ذلت اور اسوائی عطا کر کے مسلمانوں کے قلوب سے منگولوں کے خوف اور دہشت کا غلبہ زائل کرنے والی اس نادر و نیاب اور جہو جلال کسی مزین ہستی کا نام رکن الدین بائبرس تھا رکن الدین بائبرس منگولوں کی فتوحات اور مسلمانوں پر مظالم ڈھا کر اپنی دہشت کا سکہ جمع کر حکومت کرنے والے علاقو خان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وقت آنے پر ہم ان کو بتا دیں گے کہ اللہ کے لئے لڑنے والے کبھی شکست تسلیم نہیں گرتے اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ سلطان رکن الدین بائبرس اپنے قول و قرار کا کس قدر پاسدار تھا باوجود اس کے کہ دیگر نامور اسلامی شخصیات کی طرح تاریخ سے اس ذہین و فتین اور دلیر و بے باق ہستی کے نقوش بھی ایک منظم سوچ و سازش کے تحت بڑی سنگدلی مہارت اور ایاری سے ممکنہ حد تک مٹا دئیے گئے لیکن کچھ مدھم نقوش آج بھی سلامت ہیں دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کے تاریخی اور خوبصورت واقعے پر مبنی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہماری حوصلہ افضائی کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ